موسیقی کیا سرکار مالک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ کیا کریں جو باپ دادا کے زمانے سے یہاں پر سینکڑوں خاندان جو ہیں اس سے وابستہ ہیں یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں بہت سادہ تا سوال ہے میرا ان سے کہ یہ دکانے یہاں پر جو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے گرانے کی شاہی گزرگاہ بنانے کے حوالے سے جو آپ کو موقع سامنے آیا تاجروں کو آپ نے سن لیا لیکن کیوں ختم نہ ہوں میں باری باری ان سے پوچھوں گا بہت مختصر سی دوستو بات ہے آپ لوگ کہتے ہیں یہ دکانے ختم نہیں ہونی چاہیے یہی کہتے ہیں آپ سب لوگ جی یہ سنیے گا ان کو دکھائیے گا ذرا دوبارہ بتائیے گا ہاتھ کھڑے کر کے کیا یہ دکانے ختم نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں بہت ہی مختصر بات کیوں ختم نہیں ہونی چاہیے یہ ہم ہمارے باپ بہت بڑے بوڑے سارے ادھر ہی بیٹھے تھے وہ بوڑے ہوگئے ہم بھی بوڑے ہوگئے باپ دادا یہاں پہ بیٹھے میں ہیں کیوں دکانیں ختم نہیں ہونی چاہیے آپ بتائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے روزگار ختم ہوتا ہے مہنگائی بیروزگاری غربت زلالات پیٹرول یہ سارے دیکھیں ہماری روزمزوری ہے کہ وہ ہماری نوالہ چھن رہا ہے آپ کے موہ سے نوالہ چھن رہا ہے یہ لاہور کی آواز ہے لاہور کے لوگوں کی آواز ہے ہم روزانہ صبح کو کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں جب ہمارا روزگار ختم ہو جائے گا ہم کہاں جائیں گے چوڑییں کریں گے ڈاکے ماریں گے کیا کریں گے چوڑیاں کریں گے چوڑیاں کریں گے ڈاکے ڈالیں گے ابھی تک ہمارے پر ہم نے اتنی انویسمنٹ کیا ہے لیکن ابھی تک میں وہ اچھا سپونس نہیں مل رہا اس کے باوجود بھی ہم اپنے روزگار کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اگر ہمیں اس کے لیے اس کے متبادل کوئی چیز نہیں ملے گی تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ایکسا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے جس کے لیے ہم اس کے لیے آگے فائٹ کریں جی 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 یہ آپ بات کر چکے ہیں یہاں پر بہت سارے دوست موجود ہیں جی جناب آپ کبھی یہاں پر کاروبار ہے میرا یہاں تو نہیں ہے کاروبار لیکن میں یہاں کے رائے کیلئے بہت سارے جگجیتی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں لویا مارکٹ کے جنرل سیکٹری آگے بات یہ ہے کہ یہ عرصہ دراز سے پندرہ بیس سال سے یہ لوگ باقیدہ پرچی کٹا رہے ہیں ٹیننٹ ہے سیٹریزی گورنمنٹ کے نواز شریف صاحب جب تب سے انہیں کترات ملے ہوئے ہیں اور یہاں وہی گرارے ہیں جن سے کرایا لے جن سے مابارک کرایا لے انہیں ہی دھڑوں کے لینے گرارے ہیں جروع کر دیا ہے کم از کب یہ اس طرح کرے گا روز کیتا ہے چلے اور یہ بلکل معاشی قتل ہے بلکل معاشی قتل ہے یامر باقی جو دلائل کی بات آجاتی ہے جن سے کرایا لیا جا رہا ہے انہی کو گرایا جا رہا ہے یامر دوبارہ میں انہی دوستوں کے پاس آؤں گا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں میری یہ گزارش ہے کہ یہ خدارہ رحم کیا جائے یہ تاجر یہ ملک کے ریڑ کی اڈی کی سیر رکھتی ہیں اگر آپ ان کو ہی تانگ کریں گے ان کو ہی آپ دبانے کی کوشی کریں گے ان کا روزگار چھینے کی کوشی کریں گے تو ان کے اساسات کیا ہوں گے ہمارے ہمارے بچوں کا رزق ادھر لگا ہوا ہے ہماری تین چار پشتیں یہاں پر کاروبار کر رہی ہیں اور آج ہمیں یہ روزانہ ٹینشن ہے ہم بیمار ہو گئے ہیں اور ہماری جو طبیعت ہے نا دن پر دن خراب ہو رہی ہے لوگوں کے جذبات دیکھئے لوگوں کے جذبات دیکھئے کہتے ہیں مر جائیں گے مر جائیں گے لیکن جو ہے کاروبار ختم نہیں ہونے دیں گے یہ دیکھئے یہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بارش کا موسم بھی ہے بارش بھی ہو سکتی ہے یہاں پر اشرب بٹی صاحب بھی آ چکے ہوئے ہیں جو کہ جمن تاجران پاکستان کے اپنے دھڑے کے پریزنٹ بھی ہیں ان کے چلے چلتے ہیں بٹی صاحب آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں کیا آپ کوئی یہاں پر تاجروں کی موبنٹ بنانے جا رہے ہیں اس حوالے سے دیکھئے ہم تاجر ہیں چھوٹا تاجر ہوگا یا بڑا تاجر ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گا لیکن جائز ہے ہمارے مطالبہ ہے روزگارد حکومت دیتی ہے چھینتی نہیں ہے لیتی نہیں ہے یہ سو سال سے بیٹھے ہوئے ان کو یاد متوازر جگہ دی جائے یا ان کو معقول پیسے دیے جائے اشرف صاحب لوجیک کی بات کیجئے گا منطق کی بات کیجئے گا بات یہ ہے کہ جگہ لیز کی ہے جگہ سرکار کی ہے سرکار واپس لے سکتی ہے سرکار جگہ لیز کی ہے لیٹی بھی ہے جیٹی بھی ہے اگر دوسری جگہ لیز پر دے دے انہیں پیسے دے دینا حکومت کے پیسہ ہے پیسے دے دیں برٹ بینک سے پیسے ملے انہیں پیسے دیں اور پھر یہ میاں صاحب کا ایگریمنٹ میاں نوازشری کے ایگریمنٹ اصل میں لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ قابل میں ہی نہیں آرے لوگوں کے جذبات جو ہیں قابل میں ہی نہیں آرے یہاں پر جو جنسہ ہونے جا رہا ہے مر جائیں گے روزگار بچائیں گے مر جائیں گے روزگار بچائیں گے خدا راہمیں بھی روزگار نہ کرو مارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ناظرین قانون اپنی جگہ پہ دلائل اپنی جگہ پہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ شاید دل سے دیکھنے والی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید حکمران اپنے گھروں میں جائیں تو انہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ گھر میں دال نہیں ہے روٹی نہیں ہے کوئی انہیں یہ نہیں کہے گا کہ آپ جس جگہ کاروبار کر رہے ہیں وہ جگہ ختم ہونے والی ہے کوئی یہ نہیں کہے گا لیکن ان لوگوں کے تشویش یہی ہے ان لوگوں کے جذبات یہی ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ اور بھی موجود ہیں ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی آپ بھی یہی پہ کاروبار کرتے ہیں میں نے پاکستان برند تو پہلے میں بیٹا آگے دکان بنایے ساری عمر دکھمائی جو کچھ کہا اے سب میں لاتا ہے ان میرے پڑے ککھ نہیں ہے روٹی نہیں کھان جو گی بہت پریشان ہے بچے راز رو پکست ہوں دے برے بے روزگاری جو چین کرو چھے چھے مینوں گے بچے کار پکست پکست ہیں میں انہا مجبور ہوں ہے وہ کار گے پانڈے وے چینے پتی لیا برطن وے چینے بے روزگاری انی ہو گئی میں انہا مجبور ہوں ہے ایسے معاملے میں میں فقیرہ ترہا مانگنا پھر نا ماں میری مدد کی تھی جائے ایک ہے نا ماں صحیح بلکل آپ کی مدد بے روزگاری ناں بے روزگاری بے روزگاری وہ دیکھیں وہ دیکھیں پیچھے نوچ وہ اس بزرگ کو دیکھیں اس بزرگ کو دیکھیں جو یہاں پہ حالات ہیں جو یہاں پہ حالات ہیں جو جذبات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس وقت لوگوں کے غم و غصہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں پر بینرز لگائے جا چکے ہیں ہر طرف وزیرہ پنجاب سے جس میں اپیل کی جا رہی ہے کہ ان کا تحافظ کیا جائے بیرو کریسی کے جو ہتھکنڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے لوگوں کے جذبات یہاں پر یہاں پر عوام کے جو پیغام ہے آخر میں پروگرام ختم کرتے ہوئے یہاں پر پروگرام کے آخر میں پہنچانا چاہوں گا آواز غمرانوں تک آپ لوگ آخر میں مجھے یہ بتائیے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دکانے ختم کی جائیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک منٹ ایک منٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے اس کے بدلے آپ کو پیسے نہیں دیے جائے کیا یہ ہو سکتا ہے ناظرین جہی تھا میرا فرض جو میں نے ادا کر دیا جہی پیغام میں نے پہنچانا تھا حکمرانوں تک جو میں نے آپ تک بھی پہنچا دیا حکمرانوں تک بھی پہنچا دیا آپ کہاں پہ ہے فیصلے کی قوت کن لوگوں نے کرنا ہے فیصلہ اب ذمہ داری ہے ان کی اپنا پیغام پہنچانے کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجئے ہم آپ سے ملتے رہیں گے نیوز نائنڈ میں اس طرح کے ایشوز لاہور کی آواز لاہور کی آواز اٹھاتے رہیں گے اس وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی